سب سے بڑا کارگو بحری جہاز ایم ایس سی اینہ کراچی بندرگاہ پر لگر انداز ہو گیا تحصیل جاتے ہیں محمد زبیر الدین سے کنٹینر بردار بحری جہاز سی وی ایم ایس سی اینہ دنیا کے بڑے بحری جہازوں میں سے ایک ہے جس کی لمبائی چار سو میٹر ہے جبکہ پاکستان میں پہلی دفعہ موسن انداز میں ہینڈلنگ کرتے ہوئے اسے کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز کیا گیا ہے کی پی ٹی حکام کے مطابق جہاز کی لمبائی چار سو میٹر ہے اور اس پر بیک وقت انیس ہزار تین سو ارسٹھ کنٹینرز لادنے کی صلاحیت موجود ہے پاکستان میں اس وقت اگر ہم پورٹس کو دیکھیں یا بلو اکانومی کے حوالے سے بات کریں تو بے تہاشا پوٹنشل اور اتنا پوٹنشل ہے جو ابھی ایکسپلور نہیں ہوا لی شوڈ ریالائز کہ اس وقت جو بلو اکانومی ہے آپ کا جو فیچر ہے اس ملک کا وہ بلو اکانومی کے ساتھ جھڑا ہوئے اور بلو اکانومی صرف پورٹس بسکلی سمجھیں کیٹلیسٹ ہے سینٹر پلیس ہے اس کے جتنے بھی الائٹ سیکٹرز ہیں جتنی بھی الائٹ ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری اس کے اندر انکم پاس ہوتی ہیں بندرگاہ آمد پر کے پی ٹی پائلٹ نے ریئر ایڈ میرل وزوان احمد کی سربراہی میں جہاز کی برثنگ کی اور جہاز سے کنٹینرز اتارنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے پورٹ اینڈ شپنگ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان بڑے بحری جہازوں کی آمد سے شپنگ کی لاغت کو کم کرنے میں مدد ملے گی جبکہ اس طرح کی سرگرمیوں سے بندرگاہ کی تجارت میں بھی خاطرخہ اضافہ ہوگا بڑے بحری جہازوں کی آمد اور افٹ میں اضافہ موجودہ حکومت کی تجارت دوستی کی اکاسی ہے جبکہ اس سے عالمی تجارت میں پاکستان کے مقام اضافہ کے ساتھ ساتھ ملکی معاشی ترقی میں بھی ٹرمینلز اور بندرگاہوں کا کردار مزید بڑھ جائے گا محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی